اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا سر نیم کیا ہے جاتی کیا ہے دھرم کیا ہے سلمان کی فلم ٹائگر ٹری کی ریلیز سے پہلے ہی کہانی ہوئی لکھ اس بار بھڑیں گے سلمان کیٹرینہ کے دشمن سے سلمان اور کیٹرینہ کیف کی جوڑی باکس آفیس پر ہمیشہ ہی ہٹ رہی ہے اب جلدی درشو کو یہ جوڑی پھر ایک بار باکس آفیس پر دیکھنے کو ملے گی دونگ خان اور کیٹرینہ کیف کی فلم ٹائگر ٹری جلد ہی ریلیز ہوگی فلم کا ٹیزر اور ٹریلر ابھی تک تو ریلیز نہیں ہوا ہے اور پوسٹر بھی گینے چونے آیا ہے اسی بیچ اب فلم کی کہانی کو لے کر بڑا خلاصہ ہو چکا ہے فلموں کی پبلک ریٹنگ اور ڈیٹا بیس شیئر کرنے والی ویب سائٹ آئیم ڈی بی نے فلم کی سنوپسس میں لکھا ہے کہ ٹائگر اور زویا ایک بڑے میشن پر جائیں گے جس میں وہ عطیق سے زویا کے ایک پورانے ملیٹن دشمن کو تلاشیں گے جو اس کے ٹائگر سے ملنے سے پہلے بنا تھا یعنی کہ اس فلم میں جو دشمن زویا کا ہے وہ عمران حاشمی ہونے والے ہیں اور جیسا کہ دوست ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم میں عمران حاشمی نیگٹیو رول نبانے والے ہیں اور ایک خطرناک ویلن کے کردار میں نظر آنے والے ہیں تو اس بار سلمان خان اپنے بیوی کے دشمن سے بڑھنے والے ہیں جو کافی خطرناک اور کھونکھار ہے اور کافی سمارٹ بھی حالانکہ اس بارے میں ابھی تک کوئی اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں آیا ہے نہ ہی ٹیزر یا ٹرائلر ریلیز ہوا ہے تو بہتر ہوگا کہ درشک تھوڑا اور انتظار کر لیں ویسے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ فلم کے ٹیزر کو لے کر ہلکی فلکی خبریں سامنے آئی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فلم کا ٹیزر یا تو گیارہ اگست کو سنی دیول کی فلم گدر ٹو کے ساتھ ریلیز کیا جا سکتا ہے یا فلم شارک خان کی فلم جوان کے ساتھ ریلیز کیا جا سکتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ فلم ٹائگر ٹری کا ٹیزر ریلیز ہو سکتا ہے لیکن اب تک اسے لے کر کوئی اوفیشل جانکاری سامنے نہیں آئی ہے بتا دے کہ کٹینا کیا فلم میں پھر ایک بار سلمان خان کی لیو انٹرشت کا رول پلے کرتی نظر آئیں گی اسے بارتیہ باکس آفیس پر دس نومبر کو ریلیز کیا جائے گا اس فلم کو لے کر شارک خان کے فینس بھی کافی ایکسائٹڈ ہے کیونکہ فلم میں شارک خان کا ایک ایکسٹینڈڈ کیمیو رکھا گیا ہے جس میں شارک اور سلمان پھر ایک بار دھماکے دار ایکشن کرتے نظر آئیں گے تو دوستو یہ فلم کافی مزیدار رہنے والی ہے جو اب صدہ دیوالی کے موقع پر ریلیز ہوگی تو آپ کتنا ایکسائٹڈ ہے ہمیں اپنی رائے کمنڈ میں ضرور بتائیں